بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں زرتا جس کے لئے میں نے ون کیجی سیلا چاول لیے تین گھنٹے سے ان کو میں نے بگوک رکھا ہے اچھے سے واش کر کے اور اب میں یہ بوائل کرنے لگی ہوں فلیم کو میں نے آن کر دی ہے اور یہ اس میں میں ایک موٹی لائچی ایڈ کر رہی ہوں ایک بادیان کا پھول تین لانگ تین سے چار سبز لائچی اور یہ چھوٹے چھوٹے دو پیس دارچی میں ایک ٹیبل سپون اس میں میں یہ ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون میں زردہ کلر ایڈ کر رہی ہوں پانی بوائل ہو رہا ہے اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں چاول بسم اللہ الرحمن چاول جو بوائل کرنے ہوتے ہیں ان میں پانی ڈبل ٹربل ڈالتے ہیں یعنی کہ جتنے چاول ہیں اس کے حساب سے پانی تین گناہ زیادہ مجھے کلر جو ہے کم لگ رہا ہے اس میں کلر اور ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون کلر اور ایڈ کر رہی ہوں کلر میں بھی فرق ہوتا ہے کچھ کلر بہت اچھے ہوتے ہیں کچھ جو این ہوں وہ بہت زیادہ ڈالو تو تب جانے اچھا کلر آتا ہے چاول بوائل ہوگی ہے اب ہم ان کا پانی ڈرینٹ کرتے ہیں 23 منٹ میں یہ بوائل ہوگی ہے 1 kg 200 g شوگر میں اڈ کر رہی ہوں یہ بریک ہے زیادہ میٹھی نہیں ہوتی اس لئے میں 200 g زیادہ اڈ کر رہی ہوں ایک کپ دودھ اڈ کر رہی ہوں اور ایک کپ یہ تہیں ہٹ کریں چینی کو مٹھ ہونے کے لیے چینی کو مٹھ ہونے کے لیے میڈیم فلیم پیس کو میں کافی دو سو گرام گئی آڈ کر رہی ہوں یہ کلو چاول ہے دو سو گرام گئی آڈ کر رہا ہوں گئی میں زردہ چاہ رہا ہوں گا بریانی اچھی بندی ہے چاش اچھے سے کانو بھی ہے اب ہم اسے چاول یادی پھریں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں دیکھیں یہ بیچ میں لکوٹر نظر آیا ہے دو سے تین منٹ پکاؤں گے مکس کرنے کے بعد میں نے چار منٹ ان کو پکایا ہے اب میں ان کو دم لگاتی ہوں تھرٹی تھرٹی فائیو منٹ دم لگاؤں گی ابھی بھی بیچ میں لکوٹر نظر آ رہے اب دم لگاؤں گی تو یہ دم میں سارا ٹھیک ہو جائے لو فلیم پہ میں نے دم لگا دیا توہ رہ کے میں دم لگاتی ہوں تھرٹی منٹ یا تھرٹی فائیو منٹ میں دم لگی گا تھرٹی منٹ ہو گئے اب ہم سرک کرتے ہوں اگزیکٹ تھرٹی منٹ میں دم لگ گئے اب ہم فلیم آف کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھے سے دم لگ گیا یہ دیکھیں جی زردہ ریڈی ہو گیا بہت اچھا بنے یہ دیکھیں جی اتنا مزے کا بنے یہ دیکھیں اور چاول بھی سوفٹ بھی ہیں اور ایک ایک چاول الگ لگ بھی ہے دیکھیں یہ دیکھیں جی زردہ ریڈی ہے بہت مزے کا بنتا ہے آپ بھی بنائیے گا اگر ہماری یہ زردے کی ریسیپی پسند آئے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا تھانک یو فر واشنگ اللہ حافظ سبسکرائب کرنا موسیقی